پیارے بچوں بہت پہلے اسرائیل کی سرزمین پر منوحہ نام ایک آدمی رہتا تھا وہ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے ایک دن خدا کا فرشتہ منوحہ کی بیوی پر ظاہر ہوا اس نے اس سے کہا تمہارے ہاں ایک خاص بچہ پیدا ہوگا اس نے اپنے خامن کو یہ عجیب خبر سنائی اور منوحہ نے دعا کی اے میرے خدا ہم پر دوبارہ ظاہر ہو اور جو اس بچے کے لئے کرنا چاہیے ہمیں سکھا تب فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور منوحہ سے کہا کہ بچے کے بال کبھی نہ کٹوانا وہ کبھی شراب نہ پیئے اور بتائی ہوئی کھانے کی بعض اشیاء نہ کھائے خدا نے اس بچے کو منصف ہونے کے لئے چنا وہ اسرائیل کا رہنما ہوگا خدا کے لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی انہوں نے اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال دیا تھا تب وہ اپنے دشمن فلسطیوں کے سبب سے ستائے گئے لیکن جب انہوں نے دعا کی تب خدا نے ان کی سنی تب خدا نے اس بچے کو بھیجا کہ وہ دنیا کا طاقتور آدمی ہو پیارے بچوں جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سیمسن رکھا گیا خدا کی برکت اس بچے کے ساتھ تھی اور خدا کی روز پر جنبش کرتی تھی پیارے بچوں سیمسن بہت طاقتور تھا ایک دن وہ ایک ببر شیر کے ساتھ لڑا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا پیارے بچوں وہ ایک زیافت میں تھا تو اس نے ایک پہلی پوچھی کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور طاقتور میں سے مٹھاس پیارے بچوں کوئی بھی اس پہلی کو بوجھ نہ سکا لیکن سیمسن کی دلہن نے جو کہ ایک فلسطی لڑکی تھی اپنے دوستوں کو اس کا مطلب بتا دیا اس بات نے سیمسن کو بہت غصہ دلایا سیمسن فلسطیوں پر اور بھی غصہ ہوا جب انہوں نے اس کی بیوی کو اس کے سب سے اچھے دوست کی بیوی ہونے کے لیے دے دیا پیارے بچوں سیمسن نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا سیمسن نے تین سو لومنیا پکڑی پھر ان دو دو کی دم آپس میں باندھی اور ان کے درمیان جلتی ہوئی مشلے رکھ دی پیارے بچوں سیمسن نے لومنیا فلسطیوں کے کھیتوں میں چھوڑ دی اور ان کی ساری فصل جلا آگئی پیارے بچوں آپ فلسطی بہت غصہ میں تھے وہ اس سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے سیمسن نے اپنے آپوں کے حوالے کیا تاب انہوں نے اسے باندھیا لیکن خداوند کا روح سیمسن پر نازل ہوا اس نے رسیوں کو توڑ دیا اور ایک گدے کے جبڑے کی ہڈی سے ہزار فلسطیوں کو جان سے مار دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا پیارے بچوں تاب فلسطی سیمسن کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ تلاشی کرنے لگے ایک دن انہوں نے ایک شہر میں اسے پکڑ لیا اور پھاٹک کے گیٹ کو تلہ لگا دیا لیکن سیمسن پھاٹک کے دروازہ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے باہر آ گیا پیارے بچوں جب سیمسن نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی تو خدا نے اپنی طاقت اسے واپس لے لی جب اس نے خدا سے معافی مانگی تو اس نے اپنی قوت اسے واپس کر دی تب سیمسن نے اپنی قوت کا راز ایک خوبصورت جاسوس دلیلہ کو بتا دیا جب سیمسن سو رہا تھا تو اس کے بال کاٹ دیئے گئے تب دلیلہ نے اس کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تب انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی اور اندھا کمزور سیمسن ان کا غلام بن گیا اور تمام فلسطی سیمسن پر ہسنے لگے اور اس کا مزاق اڑانے رہ گئے پیارے بچوں ایک دن فلسطیوں کا ایک بڑا میلا تھا اس میں فلسطیوں نے اپنے خدا جداؤن کی پرستش کی پھر انہوں نے سیمسن کو تماشا کرنے کے لیے بلایا ایک لڑکا سیمسن کو لے کر آیا اور اسے ان ستونوں کے بیچ کھڑا کر دیا جہاں اس مندر کی عمارت کھڑی تھی پیارے بچوں تین ہزار فلسطی مندر کی چھت پر اور بہت سارے اندر تھے سب اس کا مزاق اڑا رہے تھے لیکن سیمسن کے بعد قیاد خانہ میں بڑھنے شروع ہو گئے تب سیمسن نے خدا سے دعا کی کہ اس بار مجھے طاقت دے تاکہ میں فلسطیوں سے بدلہ لے سکوں پیارے بچوں خدا کی طاقت سیمسن کو واپس ملی اور اس نے دونوں ستونوں کو زور سے گرانے کی کوشش کی اور ان دونوں ستونوں کو گرا دیا اور اس مندر کو اور اس کے دیوتا کو تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہزاروں فلسطیوں کو بھی ہلا کر دیا اور خود بھی شہید ہو